اسلام علیکم میں آپ کا دوست محمد سعاد اور آپ دیکھیں مسٹر لپڑ وائی ٹی یوٹیوب فیس بک انٹیٹ او کاؤں آج کی ویڈیو کچھ یونیک ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک ایسی بیماری جس کا سب بڑے بڑے استاد بولتی ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اس کا حل ہے بڑا اور بہت ایزی ہے بڑا تو وہ بیماری ہے کون سی فرس ٹو فال تو آپ کو پتہ لگی چکا ہوگا جس کو عام زبان میں اکثر لوگ جھولا لکوا کہتے ہیں اور اکثر لوگوں کے بڑس وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑی پیٹو اور اب انڈ ہو چکے ہیں تو اس کا ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنا مرضی لکوا ہو جائے تو اس کا حل ہے پڑا اس کا علاج ہے پڑا یہ ہوتا کیوں ہے فرس ٹو فال یہ چیز آپ کو جاننے کی ضرورت ہے یہ ہوتا کیوں ہے اس کے ہونے کے پیچھے مین وجہ ہے کمزوری اور دوسری چیز ہے چوزے کو سرتی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کی جو رکی ہیں وہ مووون کر جاتی ہیں بلوک کی جا جاتی ہیں ان میں سے اور جس کی وجہ سے ان کو لکوا ہو جاتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے ہم ان کو یعنی کے لیکوڈ یعنی کے لائک آئل گرم چیزیں اور طاقتور چیزیں ان کو دیتی ہیں لائک ڈیٹ کے اب اس کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے فرس ٹو فال آپ نے عام میڈیکل سٹور پہ جانا ہے کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فرس ٹو فال آپ نے چیزوں کو سٹریس میں نہیں دینا ہے آپ نے عام میڈیکل سٹور پہ جانا ہے بی کمپلیکس اور نیورو بیان انجکشن ایک تو آپ نے یہ لے لینا ہے نیورو بیان یا لے لیں بی کمپلیکس ویٹیمن بی یہ بہت اچھا ہے اور اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لگانا ہوگا نہیں نہیں اس کو لگانا نہیں ہے دوسرا آجاتا ہے نیورو بیان نیورو بیان مل جاتے ہیں کیپسول جس کے اندر ہوتا ہے ویٹیمن ای اور یہ چوزوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ طاقت کے لیے بھی ہے اور اس کے اندر آئل ہوتا ہے جو کہ ان کی آگے سے اندر سے رگیں کھول دیتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے پہلے ویٹیمن ای لے لینا ہے جیسے بھی چوزے کو ہو جس ٹائم ہو جس ٹائم آپ کو فیل ہو کے اس کو جھولا ہو چکے تو آپ نے پہلے لینا ہے ویٹیمن ای کا کیپسول اور وہ اس کے موں میں پلا دینا ہے اچھا پھر رات کے ٹائم نائٹ میں آپ نے زیادہ نہیں 0.5 سیزی چوزے کا اگر چھوٹا ہے نا 0.5 سیزی یا 0.25 سیزی یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا چھوزہ کتنا ہے اور کتنا وہ اڈجیس کر سکتا ہے تو وہ اس کو پلا دینا ہے لگانا نہیں ہے اس کو پلانا ہے پلانا اس لیے ہے کہ اگر آپ لگائیں گے چھوزہ سٹریس میں آئے گا اور اس کا لکوا اور جھولا بڑھتا جائے گا اور اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہونے میں کتنے ڈیز لگ جاتے ہیں تو مینیمم 3 ڈیز اور میکسیمم 20 ڈو 25 ڈیز میند مانگتا ہے چھوزہ اور انشاءاللہ آپ کا جھولا صحیح ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ موقع پر پکڑ لیں گے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور باقی الحمدللہ انشاءاللہ اب اس کو میں دیتا ہوں ایویان اور انشاءاللہ پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی پوزیشن کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا انشاءاللہ جب میں اس کو نیورو بیان دوں گا یا بلکہ کل اس کو جب میں دے رہا ہوں گا نیورو بیان تو میں آپ اس کی کنڈیشن بتاؤں گا کہ اب یہ چوزہ کیسے ہیں تو فیل حال کے لیے آپ جا کر چینل کو سبکرائب نہیں کیا اور ٹک ٹوک اور فیس بک پیج کو لائک فالو نہیں کیا تو بھائی جلدی سے فالو کر لو اور یوٹیوب کو سبکرائب کر لو اور ویڈیو کو ابھی تک لائک وائک نہیں کیا تو ابھی سے جا کے جلدی سے لائک وائک کر دو اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فیامان اللہ